بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کفالت کے خاتمے کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی افراد دس قسم کی چھٹیاں لے سکتے ہیں اور یہ چھٹیاں انہیں کب ملیں گی جب یہ معایدے میں بقاعدہ کمپنی کے ساتھ جب یہ ایگریمنٹ کریں گے معایدہ کانٹریکٹ سائن کریں تو لازمان ان دس چھٹیوں کے بارے میں وہ دیکھیں کہ کفیل اور کمپنی نے انہیں لکھا ہے یا کہ نہیں لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد پہلے تو اس بارے میں جان لیں اس کے بعد ہی وہ اس بارے میں بات کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات ان دس چھٹیوں کی اقسام کے بارے میں آپ کو بتائی جائیں گی جو کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں جو بھی غیر ملکی افراد سعودیر میں کام کرتے ہیں ان کے لیے ان تمام چیزوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے بھائی بھی یہ اہم معلومات جان سکیں اگر آپ میرے چینل پر نئے سبسکرائبر ہیں تو پلیز جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اہم ترین معلومات بروقت آپ کو ملتی رہیں تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ سعودی وزارت انسانی وسائل جسے آپ مکتب عمل بھی کہتے ہیں ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ورکر اگر تین سال تک کسی بھی کمپنی میں کام کرتا ہے تو اکیس دن کی چھٹیاں لینا اس کا ہر سال کے لحاظ سے حق ہے اور یہ چھٹیاں تنخواہ کے ساتھ ہوں گی ویڈ سیلریز ہوں گی اگر اس کا معایدہ پانچ سال مکمل کر لیتا ہے تو اب اس کی چھٹیاں ہر مہینے کے لحاظ سے ہوں گی یعنی تیس دن کے لحاظ سے وہ چھٹی ویڈ سیلری لے گا سعودی وزارت انسانی وسائل نے اس کی کچھ وضاحت یہ کی ہے کہ چھے چھے مہینے کے لحاظ سے بھی کوئی بھی ملازم اپنے معایدے میں چھٹی کو منشن کروا سکتا ہے اس کے علاوہ یوم الوطنی کی جو چھٹیاں ہیں غیر ملکی افراد کو بھی لینے کا مکمل حق حاصل ہے شادی وغیرہ کے سلسلے میں اسے لازمان چھٹی ملے گی اگر کوئی کمپنی اسے چھٹی نہیں دیتی تو اس پر قوانین کے لحاظ سے کمپنی کے خلاف کاروائی ہوگی اگر کوئی بھی ملازم سعودی عرب میں رہتا ہے اور اس کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اسے تین دن کی چھٹی لازمان دی جائے گی کسی رشتدار کا انتقال ہو جاتا ہے تو پانچ دن کی چھٹی اسے دی جائے گی عید کی چھٹیاں ود تنخواہ کے ساتھ اسے لازمان دینی ہوں گی اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی عورت پرگننسی کے دنوں میں دس ہفتے کی چھٹی لے سکتی ہے اگر کوئی عورت سعودی عرب میں کام کرتی ہے تو اس کا شہر کا انتقال ہو جائے تو پندرہ دن کی چھٹی اسے تنخواہ کے ساتھ دی جائے گی وہ تمام چیزیں معاہدے میں درج ہونی چاہیے اگر کوئی کمپنی اس طرح سے معاہدہ آپ کے ساتھ نہیں کرتی تو لازمی اس کے خلاف آپ کمپلین کر سکتے ہیں آپ معاہدہ نہ کریں کیونکہ بعد میں آپ کے لئے یہی معاہدہ مشکلات کھڑی کر سکتا ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا السلام علیکم